بلینز آف ڈالر کی لاغت سے بنائی گئی ایسی بلڈنگز جن میں بنانے کے بعد ایسے مسئلے آئے جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہم لوگ جب ایک پانچ پنلے کا گھر بھی بناتے ہیں تو ہر لحاظ سے سوچتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی خامی نہ رہ جائے مگر پھر بھی کوئی نے کوئی چیز ہماری سوچ کے مطابق نہیں بن پاتی ایسا ہی کچھ دنیا کے بلین ڈالرز میگا پروجیکٹ کے ساتھ ہوا جس میں سے ایک کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے لننر کی ایک بلند ترین کمرشل بلڈنگ جس کا نام ٹوینٹی فرنچر سٹریٹ ہے کو بنانے کے بعد ایک ہانکانگ کی کمپنی لی کم کی کو 1.8 بلین ڈالرز میں بیچا گیا جو یوکے میں ایک سنگل امارت کے لیے دیے جانے والی ریکارڈ قیمت ہے 2014 میں جب یہ بلڈنگ مکمل ہوئی تو اس کی شکل ایک واکی ٹاکی جیسی بنی جسے اگلیس نیو بلڈنگ بھی کہا گیا خیر ان سب باتوں سے ہٹ کے امارت کا سب سے بڑا مسئلہ جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا وہ اس بلڈنگ کے سائٹز کے اوپر کرپ ڈیزائن پر لگے ہوئے شوشوں کی وجہ سے تھا جو سورج کی روشنی کو 6 گناہ زیادہ ریفلیک کر کے آس پاس کی امارتوں اور سرکوں پر ٹمپریچر کو اتنا بڑا دیتے تھے کہ گاڑیوں کا پلاسٹک بھی پگل جاتا تھا اس بدنامی کے بعد اس امارت کے ریفلیکشن کو ختم کرنے کے لیے سن شیٹز کا استعمال کیا گیا جس پہ مزید 14 ملین ڈالرز کی لاغت آئی اس سے بلڈنگ کا یہ مسئلہ تو حل ہوا مگر بلڈنگ کی شکل واقعی ٹاکی کی بجائے پرانے موبائل فون جیسی دکھنے لگ گئی